محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے عظیم محدث اور فقیح امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا اگر میں نے زندگی کے دو سال سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں تباہ ہو چکا ہوتا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا اسم گرامی جعفر کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے صاحبزادے اور امام زین العبدین علیہ السلام کے پوتے ہیں آپ کی والدہ محترمہ ام فروہ صلی اللہ علیہہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہیں آپ کی ولادت سترہ ربیو الاول اسی ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ علم و عمل کے پیکر تھے اور آپ کی علمی جلالت کا شہرہ چار دانگ عالم میں تھا امام مالک حضرت صفیان سوری امام آزم ابو حنیفہ حضرت نومان بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علم کیمیا کے بانی عظیم مسلمان سائنس دان جابر بن حیان جیسی نابغہ روزگار شخصیات سمیت چار ہزار سے زائد فقہاء و محدثین نے آپ سے علم حاصل کیا وقت کے عظیم محدث اور فقیح امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا اگر میں نے زندگی کے دو سال سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں تباہ ہو چکا ہوتا آپ علیہ السلام غریبوں مسکینوں اور قیدیوں کی دادرسی فرماتے آپ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے پیشواہ ہیں چودہ صدیان گزر جانے کے بعد دنیا بھر میں کروڑوں عاشقان اہل بیت آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں حاکم وقت کی سازش کے تحت زہر آلود انگور کھلائے گئے جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقی مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا